بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹاللو کی طرح سے میڈا عمرانہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح اپنے موبائل فون پہ دوسروں کی کالز کو سن سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کی ایک بات کلیر کر دوں کہ یہ ویڈیو صرف میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں تاں کہ جو ہےنا والدین اپنے بچوں پہ نظر رکھ سکیں یا پھر جو ہےنا ایک ہسپنڈ جو ہےنا اپنی وائف پہ نظر رکھ سکے یا پھر ایک بوائی فرنڈ اپنی گل فرنڈ پہ اس ٹرک کو یوز کر کے نظر رکھ سکتا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی قویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو گانلی نیسے چینل بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگوں نے بیل آئیکن کے بٹن پہ لازمی کلک کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کے اپڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائیں تو باتیں زیادہ ہو رہی ہیں دوستو چلتے ہیں ہم آج کے مین ٹاپکی تک تو سب سے پہلے تو میرے دوستو آپ لوگوں نے کام کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے جس بندے کی جو ہےنا وہ کال ریکارڈنگ سننی ہے یعنی کہ جس کی آپ چاہتے ہیں کال ریکارڈنگ سننا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے موبائل فون کو پکڑ لینا اس کے موبائل فون میں آپ لوگوں نے جو ہےنا پلے سٹور میں آکے ایک اپلیکیشن کو انسٹال کر دینا ہے تو جیسے ہی وہ اپلیکیشن آپ لوگوں انسٹال کریں گے تو آپ لوگوں کو جو ہےنا اس اپلیکیشن کے ذریعے ہی جو ہےنا اس کی کال ریکارڈنگ ملے گی تو آپ لوگوں نے پلے سٹور میں جا کے لکھنا ہے ریکارڈ بائی کال آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کے موبائل فون میں یہ اپلیکیشن انسٹال کرنی ہے اور یہاں پہ انسٹال کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کچھ خاص سیٹنگ بھی اس میں کرنی ہے ورنہ آپ لوگوں کو کوئی ریکارڈنگ نہیں ملے گی تو آپ لوگوں نے اس لیے ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے نا انسٹال کرنے کے بعد اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے تو یہاں سے اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے نا آپ لوگوں کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں پہ بھی جو ہے نا سب کچھ ایمٹی ہے میرے پاس تو آپ لوگوں نے اوپر تین جو ہے نا لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کی سیٹنگ میں چلے جانا سیٹنگ کے بعد سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں کو پاس ریکارڈنگ کا اوپشن ہوگا آپ لوگوں نے ریکارڈنگ میں جا کے کیا کرنا ہے کہ شور نوٹیفیکیشن والے اوپشن کو انٹک کر دینا باقی آپ لوگوں نے کسی بھی سیٹنگ کو یہاں سے بلکل نہیں چھیڑنا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا انٹرفیس میں چلے جانا انٹرفیس میں بھی آپ لوگوں نے جو ہے نا کوئی بھی سیٹنگ کو نہیں چھیڑنا اور تیسے نمبر پہ جو ہے نا ٹوکس پہ آپ لوگوں نے چلے جانا ٹوکس پہ جو ہے نا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں آڈیو سورس آپ لوگوں نے آڈیو سورس کو جو ہے نا وہ یہاں سے آپ لوگوں کے پاس ڈیفالٹ ہوگا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو جو ہے نا فون کال پہ سلیکٹ کر لینا ہے باقی آپ لوگوں نے یہاں سے کسی بھی سیٹنگ کو نہیں چھیڑنا اور یہاں سے آپ لوگوں نے جو ہے نا سٹوریج پہ چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کام ہرگز کرنا مت بھولی گا کیونکہ یہ کام اگر آپ نہیں کرتے تو آپ لوگوں جو ہے نا اگلے بندے کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کی کال ریکارڈنگ سن رہے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ڈیلیٹ آفٹر اپلوڈ یعنی کہ جب وہ جو ریکارڈنگ ہے آپ لوگوں کے پاس پہنچے گی تو اس بندے کے موبائل فون سے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے اس کو چیک کر دینا یعنی کہ ٹک کر دینا اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کے بعد کیا کام کرنا سیکیورٹی سیکیورٹی میں آکے آپ لوگوں نے یہاں پہ پاسکورڈ سٹ کرنا یعنی کہ وہ پاسکورڈ سٹ کرنا ہے کہ جو آپ لوگ یعنی کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے نا آپ جس بندے کے موبائل فون میں یہ اپلیکیشن انسٹال کر رہے ہوں گے وہاں سے وہ بالکل ہائیڈ ہو جائے گی لیکن اگر آپ اس کو لانا چاہتے ہیں فرض کریں کہ آپ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی کچھ سیٹنگ میں سے گلت ہو گیا تو آپ لوگ دوبارہ اس اپلیکیشن کو لانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جو پاسکورٹ یہاں پر سیٹ کریں گے یہاں سے فرض کریں میں یہ پاسکورٹ سیٹ کرتا ہوں تو یہاں سے آپ جو بھی پاسکورٹ سیٹ کریں گے تو آپ لوگوں نے اب یہاں پر کلک کرنا ہے تو آپ لوگوں کی اپلیکیشن جو ہے نا وہ ہائیڈ ہو جائے گی اب آپ لوگوں نے جو ہے نا اس اپلیکیشن کو لانا کیس طرح یہاں سے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ میری اپلیکیشن جو ہے نا وہ ہائیڈ ہو گی ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن میری ہائیڈ ہوگی اب آپ لوگوں نے اس اپلیکیشن کو واپس کس طرح لانا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یعنی کہ جس موبائل میں آپ لوگوں نے وہ اپلیکیشن انسٹال کی ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ ڈائلر پیڈ میں آ جانا ہے ڈائلر پیڈ میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈبل سٹار ڈو فائف ایٹ زیرو یعنی کہ جو آپ نے پاسکورڈ رکھا ہوگا وہ آپ لوگوں نے ڈائل کرنا ہے تو یہاں سے جو ہے نا ڈبل ہیش اور آپ نے ڈائل کر دینا ہے تو آپ لوگوں کی وہ اپلیکیشن جو ہے نا یہاں پہ آ جائے گی یہاں پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں اپلیکیشن جو ہے نا میرے پاس شو ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ مین کام کیا کرنا ہے اپلیکیشن اینڈ پہ آپ لوگوں نے ہائیڈ کرنی ہے جو مین کام ہے وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اب یہاں پہ گوگل ڈرائیو کا اکاؤنٹ دینا یعنی کہ آپ لوگوں نے اپنی گوگل ڈرائیو کا اکاؤنٹ دینا ہے یاد رہے آپ لوگوں کو اسی کے ذریعے ہی ریکارڈنگ ملے گی آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نیچے گوگل ڈرائیو کا اپشن آپ لوگ یہاں پہ کلک کریں گے تو اوپر سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس اکاؤنٹ کا اپشن ہوگا گوگل ڈرائیو اکاؤنٹ آپ لوگوں نے اس کلک کرنا ہے یاد رہے کہ آپ لوگوں نے اپنا جو ہے نا وہ ڈرائیو کا اکاؤنٹ دینا ہے اس بندے کی جو موبائل میں ڈرائیو لگی ہوگی اس کا اپنی دینا نہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اگر آپ اس کا دے دیتے ہیں یعنی کہ ریکارڈنگ اس کی اس کو ہی سینڈ ہوتی رہیں گی تو آپ لوگوں نے یہاں پہ کنیکٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ لوگ کنیکٹ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں سے ایڈ اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے ایڈ اکاؤنٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اوکے کر دینا ہے تو آپ لوگوں نے جو بھی اپنا جی میل کا آپ کا اکاؤنٹ ہوگا آپ لوگوں نے وہ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اور بعد میں جو ہے نا آپ لوگوں نے اپنے موبائل فون میں اپنی گوگل ڈرائیو کے ذریعے جو ہے نا اس کو اپنے موبائل فون میں جو ہیں نا وہ گوگل ڈرائیو کے ذریعے جو آنا اس کو آریکارنگز وغیرہ کو چیک کرنا ہے تو یہاں پہ میں فرضن طور پہ جو آنا جو آنا اپنا آکاؤنٹ لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ جو آ میرا آکاؤنٹ جو ہے وہ کنیکٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ جناب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا آکاؤنٹ جو ہے وہ کنیکٹ ہو گیا آکاؤنٹ TensorFlow قنیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو انا گوگل ڈریف distinct درائیو پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا اور یہاں پہ نیچے والے اس اپشن پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے یہاں سے اپلیکیشن کو آپ لوگوں نے ہائیڈ کر دینا ہے یعنی کہ اب کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کی جو بھی ریکارڈنگ یعنی کہ اس بندے کی یہاں پہ جو موبائل میں آپ لوگ یہ کام کریں گے اس بندے کی جو بھی ریکارڈنگ ہوں گی وہ آپ لوگوں کی جو ہے اس بندے کی جو ہے نا آپ لوگوں کی گوگل ڈرائیو میں ٹرانسفر ہوتی جائے گی اور آپ لوگوں نے اینڈ پہ ایک کام لازمی کرنا ہے جس بندے کے موبائل میں آپ لوگ یہ اپلیکیشن انسٹالل کر رہے ہوگی آپ لوگوں نے اس کی موبائل کی گوگل ڈرائیو میں چلے جانا یعنی کہ یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں گوگل ڈرائیو کدھر ہے تو یہاں سے میں جناب گوگل ڈرائیو میں چلا جاتا ہوں یہ دیکھیں گوگل ڈرائف تو یہاں سے آپ لوگوں نے مین کام کیا کرنا ہے تاں کہ آپ لوگوں کو بعد میں پریشانی نہ ہو آپ لوگوں نے اس کی ڈرائف کی سیٹنگ میں آ جانا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے جو ہے نا، ٹرانسفر فائل ٹرانسفر فائلز Only over Wi-Fi آپ لوگوں نے اس کو ان ٹک کر دینا تو آپ لوگ ان ٹک کر کے جو ہے نا اس کو اس کو foram کے کر دیں گے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ اس بندے کی جو ہے نا سیٹنگ وہ سوری اس بندے کی ریکارڈنگ جو ہے نا وہ آپ کو وہ موبائل ڈیٹا کے ذریعے بھی ملتی رہے گی تو مجھے امید ہے کہ دوستوں کو آج کی یہ ویڈیو لازمی پسند آئیے کہ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگوں نے لائک کے بٹن پر لازمی کلک کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تو فائنلی تھینکس فور واشنگ